بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں لی ابھی ہم جامعہ ترمزی کا ابواب الفرائض اس کا خلاصہ جو ہیں وہ لکھیں گے تو امام ترمزی رحم مولا نے کل کتنے ابواب یہاں پہ قائم کیے ہیں میرا خیال ہے بیس بیس ابواب ہیں کوئی چیز یہ نہیں اس کو اپر رکھنے کے لیے یہ اڑ ہوا کے بجا سے ٹھیک ہے سپیڈ ماروں گا جی ٹائم شارٹ ہے سپیڈ ماروں گا آپ نے کیونکہ تازہ تازہ میراس پڑی ہے اس لیے اللہ رہ جائے آپ مجھ سے بعد میں پھور سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ وہاں پہ مجھے سن رہے ہیں اور ان کو اگر اس میں ڈاؤٹ ہو تو وہ کیا کریں گے وہ جو میرے لیکچر ہیں میراس کے حوالے سے وہ دیکھیں گے اور ان کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گے اوپر عنوان دے دیں جی ابواب الفرائض سب سے پہلا باب ہے کل ابواب امام ترمدی رہے ہیں مولا نے کتنے پیش کیے ہیں کل ابواب کتنے قائم کیے ہیں بیس ہیں جو پہلا باب ہے وہ ہے منترہ کا مالن فالی وارا ساتی ہی جس نے مال چھوڑا منترہ کا مالن فالی وارا ساتی ہی وہ اس کے ورس آگا ہے ریاست نہیں لے گی سٹیٹ نہیں لے گی اب یہ نہیں ہے کہ بندہ مار گیا اور اس کی جداد پر سٹیٹ قبضہ کر لیں اور بال بچے سارے انہوں نے پیالہ دے دو بھی آپ منگرن ٹورپو ٹھیک ایسا نہیں ہے وہ ان کے ہیں لیکن اس کے برس اگر بندہ مار جاتا ہے اور کچھ چھوڑتا نہیں ہے اور بال بچے ہیں تو پھر ریاست ذمہ دارے لے گئے یہ ہمارے مذہب میں ہیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ عمومل لیتی نہیں ہے جو لوگ یتیم ہوتے ہیں وہ رول جاتے ہیں اور جو لوگ جنہ کا باپ مار جاتا ہے میں مار جاتی ہیں عموماً بہت کم ہوتا ہے کہ وہ جناب معاشرے میں کچھ سیکھیں ابھی رول دھول کے وہ مطلب بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ساری عمر دھکے ٹھوڑے کھاتے ہیں کیونکہ انسان کی ایک ایج ہے سیکھنے کی اس میں اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آنے والی زندگی میں وہ کام آتا ہے اور اگر بندہ سیکھتا نہیں ہے تو پھر ساری عمر کیا کرتا تھا کہ ٹھوڑے کھاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے ہمارے گاؤں میں بھی محول ویسا نہیں تھا ہمارے جو گاؤں ہیں میرے نانکوں کا کہ لوگ پڑھیں جب میرے والد صاحب مطلب انہوں نے دیکھا بھئی یہ یتیم بچہ ہے تو ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب نے مجھے مدرسے میں داخل کرا دیا اور پھر انہوں نے مجھے اگلے مدرسے میں داخل کروایا اور پھر ایسے میں مدرسہ سسٹم سے پڑھ کے جناب مطلب ہے کسی نے کسی جگہ پہ پہنچ گیا اور پھر عرصہ دراز کے بعد جب میں اپنے چچوں کو ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے لینے کہ مجھے کوشش کی تھی چچوں نے کہ بھی یہ بچے ہمیں دے دو میری والدہ نہیں مانی تو انہوں نے کہا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو ناصر محمود ہے وہ کہیں کسی ہوتل پہ بیٹھ کے تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے لوگ جو ہے وہ عموماً ایسے ہی کرتے ہیں یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں ان کو تلیم و تربیت نہیں کرتے اور اس کے اوپر ہمارا ہمارا فاکس نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو فاکس ہے نا وہ یہ دار روٹی کمانے پہ ہے جتنے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ان کا فاکس کرپشن پہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ ہے یہ سیٹ مجھے مل جائے اور ایک دوسرے کو گندہ کرنے پہ ہے فلان گندہ فلان گندہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اچھا ان کو اوپر بٹھایا ہوئے لوگوں کی مسئلہ حل کرنے کے لئے ہیں اور لوگوں کے مسئلوں کے اوپر کوئی بات نہیں ہے اور ہمارا جو مطلب ہے ہمارا میڈیا ہے چونکہ یہ بھی پیسوں کے ساتھ چلتا ہے بہت کم ہیں بہت کم لوگ ہیں پرسنل آج کل آپ دیکھتے ہوں کہ یوٹیوب پہ آتا ہے کسی محلے میں چلے گئے کسی عورت کا مسئلہ ہے کسی بچے کا مسئلہ ہے کسی غریب کا مسئلہ ہے اس کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں ادروائد کیا چل رہے ہیں فلان سیاستدان فلان جگہ پہ پہنڈ گیا فلان سیاستدان کی خوتی نے بچہ دے دیا جناب وہ دکھا رہے ہیں آج جناب وہ جو ہے نا وہ ہیپی برت ری منا رہے ہیں جناب وہ فلان ایکٹر صاحب ان کا دکھا رہے ہیں لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں ملک میں سلاب ہے ملک میں غربت ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سارے مسئلے ہیں تعلیم کا مسئلہ ہے لوگوں کے صحت کے مسئلے ہیں ادارے پر اوپر کام نہیں کرتے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں ان کو یہ ہے آپ وہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں جن کو ہم باتیں کرتے ہیں ان کے آپ دیکھیں وہ ڈاکیومنٹری بناتے ہیں جی اگر آپ اوپر سپیس میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے اور سیاروں پہ جائیں تو کیا ہوتا ہے اور ملک میں جو مطلب ہمارے زمین پہ جو تبدیلیں آ رہی ہیں اس کا کیا اثرات اس کو بھی ڈاکیومنٹری ہے جانبر فلان جو ختم ہو جائے گا تو اس کا جو کردار ہے جنگل میں یہ ہماری لائف پہ یہ کیا پڑے گا اس کے اوپر ہے اور ہمارے ہاں میں اب کیا میں بتاؤں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ نیچے والوں کے جو مسئلے ہیں غریبوں کے اور جو پسمندہ لوگ ان کے یہ ریاست کا میرا خیال ہے یہ ریاست سے مراد ریاست والے لوگ ہیں ریاست سے مراد ریاست سے چلانے والے لوگوں کے میں بات کر رہا ہوں یہ ان کی پریفرنس ہے ہی نہیں ان کی پریفرنس یہ ہے کہ آپ کے نام کے اوپر کرزہ کیسے لینے ٹھیک ہے اور عیشیں کیسے کرنی ہیں اور اس کے بعد پیسے جوڑ کے جناب باہر سیر و تفریق کیسے کرنی ہیں بات سمجھا رہی ہے تو یہ پہلا باب منطرہ کمالن فاری وارا ساتھی دوسرا باب ہے تعلیم الفرائض جو فرائض ہیں ان کی تعلیم دینی چاہیے فرائض فریضہ کی جمعات ہیں اور فریضہ کہتے ہیں جو مقرر کر دی گئی ہو ادھر فرائض کا لفظ بھئی وسیع ہے یہ تمام جو ہمارے قوانین ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے چونکہ اس میں ہماری جو وراست کی قوانین وہ بھی آتے ہیں اس لئے امام ترمزی رحمہ نے باب قیم کی اور یہ کہا کہ تعلیم الفرائض تعلیم الفرائض قیم کی آپ فرائض کی تعلیم دو آپ سیکھو گے تو تعلیم دو گے ٹھیک ہے مطلب یہ سیکھو اور پھر آگے سیکھاؤ بھی تیسرا باب ہے میراس البناتی شارٹ کٹ کروں گا بھئی شارٹ کٹ ٹائم شارٹ ہے ایک اور بھی خلاصہ ہم نے لکھنا ہے آج اور کچھ اور بھی میں نے آپ کو پڑھانا ہے کہ ایک تو خانسی کا پنگہ آپ اٹھائی بیٹیوں کی مراس کیا ہے یاد ہے آپ کو بیٹیوں کو تین آلتیں ہوتی ہیں بیٹیوں کی کتنی آلتیں ہیں تین نصف سلسان اور اسبا ایک ہو تو نصف ایک سے زیادہ دو سلسان اور بیٹی کے ساتھ بیٹا آج ہے تو اسبا کلیر ہیں باکیس کی مثالیں دیکھنے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی جو لوگ چھٹی پہ تھے وہ ادھر مراس والی چیزیں پڑھیں پراپرلی سارے سیکھ کے پھر یہ پڑھیں بھئی مزہ بھی آتا ہے اچھا میں نے جب دو تین سار پہلے پڑھی ہی نا وراست ہے میں آپ اپنی سوری بتاتا ہوں پانٹمی کلاس تک جب میں سندھ میں گیا اور جناب ایک بہت بڑے مفتی صاحب ان سے میں جناب یہ پڑھ کے آیا وراست ہے تو اس سے پہلے ہی بات ہے جب بھی میں نے یہ پڑھا کچھ پلے نہیں پڑھا جب بھی میں نے وراست پڑھی کچھ پلے ہی نہیں پڑھا کچھ سمجھ نہیں آتا تھا ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے اور جب آپ اس چیز کے اس چیز کی کیا کہتے ہیں حقیقت تک پہنچتے ہو نا اس کی گہرائی تک تو پھر اس کا جو حسن ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں ہر علم کا ایک حسن ہوتا ہے اگر آپ وہ چیزیں اچھے پڑھتے ہو پھر آپ کو مزا آتا ہے پھر آپ کو دل کرتا ہے یار ہم یہ کام کریں ٹھیک ہے تو پھر وہ پڑھنے کے بعد جب میں نے یہ پڑھا نا پھر مجھے مزا آیا اس کو پڑھنے میں جیسے بندہ ڈرہ ہوتا ہے نا اور کسی خوف ناک جیسے بندہ گھس جاتا ہے خطر ناک بندہ کہتا ہے میں بھاگ کے نکل جاؤں یہاں سے تو یہ باب الفرائر پڑھتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا جلدی سے یہاں سے نکلو کوئی مسئلہ نہ بن جائے ٹھیک ہے جیسے کوئی چیز پیچھے لگی ہوئی ہو وہ بند کر دیں ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں چوتھا جو باب ہے وہ ہے پوتی کی مراث کس کے ساتھ ماں بنتی سلبی ماں بنتی سلبی تو یہ میں نے آپ کو کہا لے شاید مسئلہ کروا رہا تھا بیٹی اور پوتی آج ہے تو کیا ہوتا ہے ادھر ہم نے کیا مسئلہ لکھیا تھا بیٹی ہے اور پوتی ہے اس کو کیا دیں گے نش اور اس کو کیا دیں گے صدود مالک چھے اسے کر کے تین اس کو اور ایک اس کو دے دیں گے یہ ہے آگے مراث الایخواتی من الابی والامی مراث الایخواتی من الابی والامی سگے بین بھائیوں کی کیا مراث ہے بھائی آپ نے بتایا نہیں میں نے اسبات میں بتایا نہیں تھا کہ جو آخ ہوتا ہے یہ اسبا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اسبا اور اگر اس کے ساتھ اخت آ جائے تو وہ یہ اس کو کیا بنا دیتا ہے اسبا بنا دیتا ہے اور بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل ملتا ہے اگلا جو باب ہے وہ ہے مراس البنین مال بناتی آپ اگر کمپیریزن کریں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو جو عمومن ترجیح دی جاتی ہے وہ ابواب کے وجہ سے بھی دی جاتی ہے آپ میں نے ویڈیو اس کے پر بنا دی ہے تین تین پارٹ ہیں دو پارٹ میں ابواب ہیں اور تیسرا پارٹ جو ہے ابھی میں نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے الفاظ مانی ہے اس میں ادھر آپ وہ سن لیں اور یہ سن لیں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا ان کے امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب زیادہ بھی ہیں اور وہ زیادہ جہمع ہیں ٹھیک ہے اور انڈ بھی بتاتا ہوں کمپیریزن میں نے کیا میں اخلاص آپ کو بتاتا ہوں اچھا ابھی نمبر چھے میراسل بنینہ مال بنا دی اگر بیٹے مراسل میراسل بنینہ مال بنا دی بیٹیوں کے ساتھ آجیں تو پھر کیا ہوگا آپ نے کیا پڑا ہوئے ابھی آپ نے پڑا ہے کہ بیٹے بیٹیاں آجیں تو بیٹیاں اسبہ ہو جاتی ہیں آگے مراسل اخواتی بہنوں کی مراز بہنوں کی مراز تو بھئی بہنوں کی کیا مراز ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بتایا نہیں بلکہ پڑھایا تھا بتایا نہیں تھا بلکہ پریکٹس بھی کروائی تھی کہ جو مراسل اخوات بہنوں کی جو اخوات ہیں ان میں تین قسمیں کتنی قسمیں تین قسمیں یہ جو ایک ہوتی ہے اخت من الام ماں کی طرف سے بہن ایک عورت کی شادی ہوئی کمبہ سلبان کیا پھر آگے شادی ہو گئی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اخت من الام اور ایک ہے سگی بہن اور ایک ہے اخت من الاب ایک بندے کی دو شادی ہیں ان میں سے جو دو بہن ہیں علاقہ علاقہ ماں سے واپس میں باپ کی طرف سے بہنیں ہیں اس کی حالتیں کتنی ہیں پانچ اور اس کی حالتیں کتنی ہیں سوری تین اس کی حالتیں کتنی ہیں پانچ اور اس کی حالتیں کتنی ہیں یہ سارے آپ کو بہنیں پڑھائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ان سب کی جو ان دونوں کی جو مشترکہ حالت ہیں ہاں وہ یہ ہے اگر اکیلی اور نصب ایک زیادہ سلوسان ساتھ بھائی آجائے اسبہ اس میں بھی سیم ٹو سیم ہیں اور یہ مختلف ہیں ایک او سدوس ایک سیدہ اوصلوس اور ساتھ بھائی آدھے اسبہ نہیں ہوتے ہیں پھر بھی سلوس ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اور اگر اوصل و فروہ کی مجودگی میں ماجوب ہوتے ہیں کلیر ہے جی اور بھئی کلیر ہے ہاں جی اور مراس الاخوہ نہیں لکھنا یہاں پہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مراس الاخوات کیونکہ آپ بہنوں کی بات کر رہے ہیں اگلا جو باب ہے وہ ہے مراس الاسبہ اسبہ کی کیا مراس ہیں آپ کو میں نے کیا پڑھایا ہے اگر زبی الفروز مال ختم ہو جائے اسبہ کو کچھ نہیں ملتا اور اگر زبی الفروز سے مال بچ جائے تو بچہ وہ مال اسبہ کو ملتا ہے اور اگر زبی الفروز نہ ہو تو سارا مال اسبہ کو ملتا ہے اور اسبہ کی کتنی قسمیں ہیں سببی اور نسبی اور نسبی کی کتنے قسمیں ہیں تین اسبہ بن نفس اسبہ بن نفس بل غیر اور مال غیر اور اسبہ بن نفس میں جو ترتیب ہے بل غیر مال غیر پساط ہوتے ہیں لیکن اسبہ بن نفس ہوں تو پھر ان کی ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق جو ہیں سارے چلتے ہیں ٹھیک ہے خلاصہ بتا رہا ہوں اشارہ کروں گا میں اگلا جو باب ہے وہ ہے مراس الجدی دادے کی کیا مراس ہے تو آپ نے کیا مراس پڑھی ہے یہ دادے کی کتنی آلتیں ہوتی ہیں تین آلتیں باب کی طرح ہیں چھٹا ہیسہ ملتا ہے سدس سدس مات ترتیب چھٹا ہیسہ اور سات اسبہ اور یا پھر جو ہے نا وہ دادہ اسبہ ہوتا ہے اگلا جو باب ہے وہ ہے مراس الجدہ کیا ہے مراس الجدہ جدہ کا آپ نے کیا پڑھا ہویا ہے چھٹا ہیسہ ملتا ہے جدہ کو ہمیشہ کیا ملتا ہے چھٹا ہیسہ ملتا ہے بشرطے کے روکنے والا کوئی نہ ہو اور اگر زیادہ جدہ تھوں ان کو بھی چھٹا ہیسہ ملے گا بشرطے کے درجے میں برابر ہوں سمجھایا تھا نا آپ کو میں نے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ لیں ٹھیک ہے سہی ہے اگلا جو باب ہے وہ ہے مراث الخالی مامو کی مراث تو یہ مامو ہے مراث الخالی یہ مامو یہ زبیل ارحام میں سے ہے آپ نے پڑھا بگرسا کے تین قسمیں زبیل فروض اسبات اور کیا کہہ رہے ہیں کہیں تقسیم ہوتی نہیں ہے وہ بھئی کرتے ہیں سارے جیدات اب در اس کو قانون بنا ہوا ہے کیا کرتے ہو اگر لوگ یہاں بیسے تقسیم کر لیں عدالت میں چلے جاتے ہیں اور عدالت میں اسی کے مطابق وہ تقسیم کرتے ہیں وکیل لوگ یہ مراث پڑتے ہیں اور اس کے مطابق جہاں وہ فیصلہ کرتے ہیں ابھی مجھے جو انہوں نے مسئلہ مجھے بھیجا ہوا ہے حل کرنا ہے میرے پاس ٹائم نہیں تھا وہ تھوڑا سا لمبا مسئلہ ہے انشاءاللہ میں امید ہے کل کرواؤں گا آپ کو تو وہ بندے نہیں بھیجا ہے اور ان کی لاکھوں کی جہداد اور انہیں تقسیم کرنی ہے دو بھائیوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگ عموماً مولویوں سے پوچھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق چلتے ہیں آپ لوگ تو گھروں میں رہتے ہو کون سا باہر نکلتے ہو ایک گاؤں میں رہتے ہو محدود آپ نے آپ نے مطلب دیکھا ہوا ہے معاشرہ اچھا بھئی آگے مراث الجدہ تھی ہوگی بات مراث الخال یہ بھی ہوگئی اچھا جی ایک آدمی مر جائے ایک آدمی مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو بھئی کیا کیا جائے گا ظاہر بات ہے کوئی وارث نہیں ہے تو اس کی جو جہداد ہے وہ کہاں پہ ریاست کے پاس کے لی جائے گی بیت المال میں چلی جائے گی اور پھر وہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے لیکن میرا خیال اگر ایسا بندہ ہے نا اگر وہ مر رہا ہے کوئی وارث نہیں ہے اس کو وہ وسیعت کر جانی چاہیے ساری جائداد کی کہ تھی اچھے مسرف میں جس کا فائدہ لوگوں کو معاشرے کو پہنچے آج کال صرف اتنا نہیں لوگ کرتے ہیں کہ جائداد کی براہ جو ہیں وہ وسیعت کرتے ہیں لوگ اپنی وسیعت بھی کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں نکال کے دے دی جائیں میرے گردے بھی نکال کے دے دیئے جائیں یہ الگ چپٹر ہے یہ میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم الگ بات کریں گے ٹھیک اچھا بھی آگے میراس المول الاسفل میراس المول الاسفل جو غلام ہے اگر غلام مر گیا بھئی اس کا کیا اور وارث نہیں ہے تو آقا اس کا ولا کی وجہ سے وارث ہوگا اس کے یہ مطلب ہے مول اعلیٰ کا معنی موتق ازاد کرنے والا اور مول ایسفل کا کیا مطلب موتق جس کو ازاد کیا گیا ٹھیک ہے تیرہ باب ہو گئے اچھا بھئی اگلا جو باب ہے ابتال المراس بین المسلم والکافر نمبر چودہ ابتال المراسی مراس کو باطل کرنا بین المسلم مسلمان کے درمیان والکافر اور کافر کے درمیان بولنا ہوں بھی بولنا ہوں ابتال المراس مراس کو ختم کریں ابتال توا لکھا ہوئے آپ لیوں کے ابھی کتنی کمزور ہیں اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آپ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے اور ابھی سمجھ جائے کرو مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے ہمارے مذہب میں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے ایک نے مجھے فون کیا آپ کو شاید میں نے پہلے پتایا تھا میرا دوست ہے وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا مسلمان کو کافر کا وارث بنانا ہے ایک کرسٹین لڑکی مسلمان اب اس کے باپ کے پراپٹی ہے تو ہم نے اس کو وارث بنانا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا مذہب تو کہتے ہیں یار کوئی نہ گزریہ اچھا میں نے سٹڈی کی میں نے کہا ہاں ہر ایک اس کو اٹھائیں سورا میں نے کہا ادھر کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے نا قانون اس پر بعض لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہیں تو ایک جو رائے بعض لوگوں کی یہ ہے کہ بھئی کافر مسلمان کا وارث نہیں مسلمان کافر کا وارث ہے میں نے کہا پھر آپ یہ چلاؤ لیکن یہ چلے گا نہیں اور یہ متفقہ بات ہے یہ یوں کہہ لیں جمہور کا یہی موقف ہے علیہ یہ کہ دو چار لوگوں نے یہ کہا ہوئے کہ بندہ جو مسلمان مقافر کا وارث ہو سکتے ہیں اور وہ دلیل کہا دیتے ہیں علیہ السلام اسلام بلند ہوگا اور اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہوگی تو وہ کہتے ہیں بلندی کے یہ شکل ہے غالب ہونے کے یہ شکل ہے کہ بھئی وہ تو ادھر وارث ہیں نا ہم ان کے وارث بنیں میں کہا واہ کیا نکتہ مارے ہیں اچھا بھئی نمبر پندرہ ابتالو میراسل قاتل ابتالو میراسل قاتل قاتل کی میراسل کو باطل کرنا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہے اور یہ ایسا کیوں کہا گیا درادہ بند کرنے کے لئے تاکہ بندہ جہداد کے لالچ میں اپنے ابنوں مارنا چھٹے جہداد کے لالچ میں امانو بڑی امانو مارنا چھٹے کیونکہ جب پتہ چل گیا نا اور پھر ایک بندہ یہ سوچتا ہے میرا اببے کی جہداد کروڑوں کی ہے اببے کو مارتا ہوں جیل میں جاؤں گا اسی میں سے تھوڑے پیسہ لگا کے باہر آؤں گا باقی عیاشی کروں گا ٹھیک ہے اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں اور ایسا جو واقعہ ہے وہ ہمارے علاقے میں پیش آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے نام نہیں دوں گا میں ہنڈے یہ ہمارے شیخ پر والے علاقے میں انہوں نے اپنے اببے کو مار کے یہ اس وقت کی بات ہے میں چھوٹا سا تھا میں پڑھتا تھا اپنے اببے کو مار کے انہوں نے گٹر میں دفن کر دیا گٹر نہیں ہوتا یہ واش روم کا گٹر میں دفن کر دیا جہداد کے لالچ میں اور یہ دھنڈورہ پیٹا عورت بھی ساتھ میری ہوئی ہے پہلینشن کی گولیاں دی اچھا بھلا مذہبی نواز پڑھنے والا داڑی رکھی ہوئی ہے بالشال اس کے ظلفیں رکھی ہوئی ہیں اپنا کام کرتا ہے منتی آدمی ہے ایک ایک روپیہ جوڑ کے اس نے جناب شیخ پرے میں ایک دکان بنا لے لاہور میں ایک بنا لے اور وہ دکان بھی ساری عمر جمع پہنچی تھی اب وہ لاکھوں میں چلی گئی اب انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم نے تو سیکھانی اولاد نلائک اولاد پڑھا نہیں میند نہیں کیے اب ہم یہ کرتے ہیں ابیے کو مارتے ہیں اور جداز بیچیں گے اور امیر ہو جائیں گے گاڑی لے آئیں گے جناب شادی کریں گے گھر بنائیں گے واہ واہ چودری بن جاؤں گے اب باپ کو گولی ماری سارے میں گولی مار کے وہ مر گیا بچارہ اور اس کو گٹر میں ڈال دی اب پولیس والے بھی فیٹر تو نہیں پیتے انہوں کو پتا ہوتا ہے کرائم لوگ کیسے کرتے ہیں اب وہ ڈنڈورا پیتے جب پولیس ہے جناب اور اس کو پٹنا وہاں میرا بندہ گیا آتی ہے وہ لاب کے دیو میں مردی پہیاں بلڈ پریش ہے جناب لوگ ہو گیا تھلے ڈگ پہ لوگ جوس موں میں ڈال رہے ہیں ڈرامی باتیں کرتے ہیں منڈے بھی کوئی سیرتے راک کے جناب روندہ جا رہے ہیں کتے چلا گیا ہیں یہ وہ فلانڈی اچھا وہ ادھر جاتے ہیں پولیس والے ایک کمرے کو تالہ لگایا ہوگا ہے کہتے ہیں ادھر راج ادھر کو بہو آن دی ہے ادھر گڑ رہے انہوں نے کہا کھولو سے کہ انہوں نے تالہ لگیا بڑی لمبے عرصیدہ انہوں رہنڈ دیا وہ پولیس والوں کو شاکو انہوں نے کھلوایا اور اوپر سارا بانتا مٹی تھی کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ بھئی یہاں پہ کوئی چیز نیا نیا جو ہے نا وہ کام کیا گیا ایسے انہوں نے پکا کر لیا مٹی ڈال گیا گڑر کے اوپر انہوں نے بولا ایسے کرو گڑر کو اکھاڑو کیونکہ جب پولیس والوں نے یہ مطلب اندازہ لگا ہے کہ ہم ادھر کو جاتے ہیں یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آج واج ادھر آجو گڑر گھنڈی جگہ گیا کہ تُسے ادھر نہ کھلو ادھر آجو اب جناب وہ جو کھلوایا دیکھیں بھائر کون ہے اب جب وہ کھلوایا ہوئے 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 بندے لے کر آئے انہوں نے وہ سارا مکمل پہن کے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ نقابل برداشت تھی شور نہیں کرنا ہوئے شور نہیں کرنا آرام سے پکڑا دیں ادھر اب کیا انہوں نے نکالا یہ پاؤں اس کے اوپر تھے پاؤں اور یہ سارے جسم کا گوش کیڑوں نے کھا لیا تھا اور یہ بال ساتھ لگے ہو گئے تھے اس کے بڑے بڑے اس نے باہر رکھے داڑی کے ٹھیک ہے یہ مو اس کا مطلب خالی ہو گیا ایسے اب جلد کہیں کہیں اسے مطلب ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور انہوں نے کھینج کہ اس کو باہر نکالا یہ ان کا والد ہے جس نے اس کو پالا پوسر ہے اور جناب کیا کہتے ہیں ان کو بڑا کی ہے اور میند کی ہے اور ساری عمر لوگ یہ کہتے تھے لوگ تانگیں پہ جاتے تھے اور وہ ایک رپیہ بچانے کے لیے کہ میں ایک رپیہ بچاؤں گا وہ پیدل جاتا تھا اور وہ ایک رپیہ بچا کے وہ اپنے بچوں کے لیے میں جنابنا یہ ان کی آنے والے وقت کے لیے میں پراپٹی بنا رہا ہوں اب انہوں نے پکڑے گئے پھر وہ اب وہ سارے جیل میں گئے اب چونکہ ہمارے یہاں پہ یہ تو نہیں ہے نا اب انہوں نے کیا کیا وہی پیسے لگا کے وہ خود ہی مددہ ہی تھے اور خود ہی جناب پیسے لگا کے وہ باہر آ گئے اور پھر وہ ساری جداد بیش کے انہوں نے کیا کیا ایک نے گاڑی لے لی ایک نے ٹریکٹر ٹرالی لے لی شادی کر لی یہ وہ پھر وہی دو دن سکے شوق دے پھر بعدوں کتے پوک دے مینے سے کمائی ہو چیز پاس رہتی ہے پھر آگے بڑھتی ہے اب وہ چلے گئے اور آپ دھکے ٹھوڑے کھاتے ہیں کچھ فیکٹریوں میں جاتے ہیں اور کچھ کی بیغمات چھوڑ کے چلی گئی ہیں وہ ٹھوٹے ورگمو لے کے سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں سمجھ آرہی ہے بات ہاں نہیں تو ایبتال و میراسل کاتے اگلا جو مسئلہ وہ ہے میراسل مراتی من دیاتی زوجیا سوری اگلا جو باب ہے میراسل مراتی من دیاتی زوجیا عورت وارث ہے خامد کی دیئے سے ابھی عورت کو جو خامد قتل ہو گیا ہے تو اس کی جو جہداد ہے جیسے اس میں سے حصہ مل رہا ہے نا ایسے جو دیت ہے اس کو بھی بھنٹا جائے گا وہ رساہ میں اور اس میں سے عورت کو بھی حصہ دیں گے بھئی عورت ہے نا عورت ہے جس کا خامد قتل ہو گیا ہے جیسے عورت کو خامد کی دیگر جہداد میں سے حصہ دیتے ہیں ایسے اس دیت میں سے بھی حصہ دیں گے اگلا جو باب ہے وہ ہے المراس للورسات والاقل للعصبات المراس للورسات والاقل للعصبات جو مراسے برسا کے لئے ایک عورت نے بندہ مار دیا ایک بندے نے بندہ مار دیا عورت نے بندہ مار دیا اب کیا ہوا اور وہ غلطی سے مارا کیا ہوا قتلے خطا کیا کیونکہ قدل کے تین قسمیں ہیں قتلے شبہ آمد ہے اور قتلے خطایا اور قتلے سباب بھی بنا لیتے ہیں خوان نکالا بندہ دیکھ کے آگے مار گیا اچھا اب ہمارے ایک عزیز شکار کھیلیں کے لئے گیا جناب اور کیا ہوا ہاں دوند پڑی ہوئی تھی یہ سمجھا کہ بھائی جانور کوئی نہ سر نکال کے نہ بیٹھا ہوئے وہ کیا کہتے ہیں بننے کے اوپر بننے کے اوپر بندہ پشاپ کر رہا تھا ابھی دور سے اب انہوں نے ادھر سور شور ہوتے ہیں اچھا کماند والے علاقہ ہے اس بندے کو گولی مار دی بندہ مار گیا جب گولی مار گیا اس نے آواز نکالی بھاکے گیا تو بندہ سے پینڈا تھا اب پکڑے گئے اگر ایسے قتلے خطہ ہو جاتا ہے قتلے خطہ یہ بندہ گن ویسے لے کے جارہ چارنگ چل جاتی ہے خطہ یہ ہے نا غلطی سے گن کو بندہ مطلب ویسے وہ چیک کر رہا چل گیا بندہ مار گیا مار جاتا ہے تو اگر جس نے جس کو جس نے مارا ہے ایسے قتلے خطہ میں وہ خود مار جائے اب آگے خود وہ خود ہی مار جائے تو اس میں اس کی جو جہداد ہے وہ برسا کو مل جائے گی اور جو دیت پڑے گی وہ اس کے جو اسبہ رشتہ دار ہیں اب اسبہ رشتہ دار کون سے ہوتے ہیں آپ نے پڑے ہی ہیں اسبہ رشتہ دار کون سے ہوتے ہیں آپ نے پڑے ہیں نا تو اسبہ جو اب وہ دیت دیں گے سمجھا رہی ہے کیونکہ قتل خطہ میں شریعت نے کیونکہ غلطی ہوئی بندے سے اس کو جرمانہ توان ڈالا ہے لیکن یہ کہا ہے آپ لوگ بھی سپورٹ کریں دوسروں کو بھی کہا ہے جو اس کے رشتہ دار کریپی ہیں وہ بھی پیسے دیں تاکہ اس کا بہت جھلکہ ہو جائے اس کو معاف نہیں کیا اب یہ نہیں اچھا یاد تجا کوئی مسئلہ نہیں تو تک گدر سمجھ کے ماریا تھی بندہ مار گیا چلو کوئی کھا لیں اللہ دا حکم ان دی انہیں لکھی اسے بھی تو سی بھی کار جاؤ تمہیں اگر یہ سلسلہ چلے پھر تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایسے بندہ ماروں بندہ کو غلطی لگے ہیں اس کو اٹھا دیں ہاں جی روڈیاں ساتھ کھائی تھی آگے جی مراس الجدہ تھی ما ابنیہ مراس الجدہ تھی جدہ کی مراس ما ابنیہ بیٹے کے ساتھ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے بھئی مرنے والے کا باپ ہے مرنے والے کا باپ ہے اور جدہ ہے آپ نے اس میں کیا صورت پڑھی ہے اور بھئی یہ جو باپ ہے مرنے والے کا باپ ہے اس کا تو بیٹا ہے نا ہاں نہیں تو جدہ کو نہیں ملے گا جدہ کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا مائی کے ضروریات ہیں اور بھئی شریعت نے کہا جدہ کو یہ بندہ دیکھے گا اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے کفالت کرتی ہے اور ہمارا یہ جو تقسیم والا مراسل کے جو تقسیم والا یہ اصول ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا کفالت کے سسٹم کو بڑا دیکھا ہے آگے اَرْرَاجُلُّ يُسْلِمُ عَلَا يَدِّرْ رَاجُلِي ایک آدمی اَرْرَاجُلُّ يُسْلِمُ مسلمان ہوتا ہے عَلَا يَدِّرْ رَاجُلِي دوسرے آدمی کے ہاتھ پہ تو آیا کیا مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ اس کا وارث ہے ایک بندہ جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے وہ جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا وہ دوسرے کا وارث ہو اور کوئی تعلق ہے کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ولا والا تعلق نہیں ہے ولا والا تعلق کہاں پہ ہے موتک کا تعلق موتک کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ازاد کرتا ہے اس کے بعد آخری جو ہے مَنْ يَرِسُ الْوَلَا ولا کا کون وارث ہے بھئی جس نے ازاد کیا وہ ولا کا وارث ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ کل بیس ابواب ہیں کل کتنے ابواب ہیں بیس ابواب ہیں اور بھئی ولا کا وارث جس نے بندہ ازاد کیا ہے نہ آج کل سے نہیں ہے نہ تو آپ نے ازاد کرنے اور نہ آپ وارث ہو ہا جنہی سمجھیں آپ سمجھیں آپ مستقبل کے اپنے علاقے کے مفتی ہیں مجھے پتا ہے اب جو امام بخاری ہیں امام ترمزی نے کتنے باب قیم کیا یہاں پہ بیس ہیں اور جو امام بخاری ہیں انہوں نے کتنے باب قیم کیا انتیس ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دس باب سیم ٹو سیم دونوں کتابوں میں ہیں دس باب سیم ٹو سیم دونوں کتابوں میں ہیں اور انیس باب بخاری کے مختلف ہیں اور دس باب جامع ترمزی کے مختلف ہیں ٹھیک ہے تو اگر اضافی چیزیں آپ نے سیکھ نہیں آپ کو شوق ہے تو آپ بخاری والا لیکچر بھی سن سکتے ہیں لیکن بخاری کا کیا سا آپ نے یہ سنے یہاں پہ لوگ سو رہے ہیں روٹی کھا گیا جاتے ہیں جیسے آخری روٹی ہے زندگی کی پتہ نہیں پھر شاید سلاب آ رہا ہے بلوچستان میں ادھر لوگ ڈرے بیٹھے ہیں بھی ادھر بھی سلاب آ جائے ہیں ہم آگے چلے جائیں روٹی کھانی نصیب نہ ہو پھر نیند آتی ہے میں کہتا ہوں طالب علموں کو کھڑے ہو جائیں آپ چکر لگائیں گھومیں پھیریں ٹھیک ہے یہ آپ کو باندھا تو نہیں ہوا ایک جیگہ پہ کہ آپ نے ادھر ہی ہلنا نہیں یہاں پہ چلیں جی الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں چند لفظ ہیں اعولہو کا لفظ ہے اعولہو یہ باب ہے آلہ یعول اولا لکھوں گا نہیں میں کفالت کرنا آلہ یعولو اولا و ایالا شہد آتا ہے کفالت کرنا مقبوزن مقبوزن یہ باب یہ ناصرہ یعن سروع ہے اور یہ زارہ بیاد ربو ہے قبض ہے یا قبض قبض کرنا کسی چیز کو لینا حدیث میں ہے نا فَإِنِّي مَقْبُوزن ہو سکتا ہے میں قبض کر لیا جاؤں اس طرح کے لفظ ہیں بارا سَيُّ تَابِعُنَا سَيُّ تَابِعُنَا تَابَعُنَا يُّ تَابِعُنَا مُتَابَعَةً پیچھے چلنا کسی کے باب مفعلہ ہے اغمیہ اغمیہ بھی یہ شہد لفظ ہے اغمیہ لکھا ہوئے میرے پاس اغمیہ بھی ہی آتا ہے اغمیہ بھی بھی بحوش کیا جانا فَسَبَّا کا لفظ ہے فَعَلَا گئے اور سَبَّا لَا گئے سَبَّا يَسُبُّ بَحَانَا باب ناصر یا نصروع ہے وَزُّوْنَ کا لفظ آتا ہے وَزُّوْن باؤ کے دبر کے ساتھ یہ پانی ہوتا ہے وزو کا پانی جو استعمال کرتے ہیں اس کو وزوْن کہتے ہیں الفرائض کا لفظ ہے الفرائض ہے فریضہ کی جمعہ فریضہ مفرد اس کا فریضہ ہے مقرر شدہ حصے کو مقرر شدہ قانون کو فریضہ کہتے ہیں اولا اسم تفضیل کا سیگہ والی جلی باب ہے والی جلی قریبی ہونا تُعْمَةُن جو چیز کھاتے ہو اس کو تُعْمَة کہتے ہیں تُعْمَةُن اور اس کی جمعہ کیا آتی ہے تُعْمُن کھائے جانے والی چیز آپ جو بھی کھاتے ہو اس کو تُعْمَة کہتے ہیں انفَذَهُ فَأَنْفَذَهُ کا لفظ آتا ہے انفَذَهُ بابی فعل ہے انفَذَ يُنفِذُ انفاذ اس کا معنی تا ہے نافذ کرنا لاغو کرنا اپلائی کرنا خلط لفظ ہے خلط خلائی خلو خلوون گزرنا میرے خلط یہ اراب نہیں لگایا میں نے لفظ لکھے تھے اصل میں انفَذَهُ فَأَنْفَذَهُ 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 لاغو کرنا آگے لفظ ہے ابتال وہ ابھی آپ نے پڑھا تھا باب میں ابتال ختم کرنا باطل قرار دینا ابتال یُبْدِلُو ابتال آگے لفظ ہے جنین بچے کو بولتے ہیں پیڑ کے بچے کو جمع اس کی اجنت انہتی ہے اے پانی لے کر رہے ہیں میں لکھواتا ہوں آپ کو تو سٹاپ کرو چھلیں جی کون تھا لفظ جنین جنین کے بچے آگے لفظ ہے غرہ تن کا لفظ ہے اور غرہ کی بزاعت حدیث کے اندر خود ہی آتی ہے عبدن او آمتن غرہ سے مراد عبدن او آمتن عزق ناخلہ تین کا لفظ آتا ہے قجور کا خوشہ عزق کی جمع عضو کہتی ہے آزا کہتی ہے آہر کا لفظ آتا ہے آہر غلط کام کرنے والے کو فاتح یفت و باب ہیں آہرہ یاہر بدکار آہر الولا ولا سے مراد تعلق ہے بھی وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے جو موت کے ساتھ قیم ہوتا ہے آزاد کرنے کے بعد تو حوضو کا لفظ ہے حادہ یہ حوضو کا معنی آتا ہے جمع کرنا سمیٹنا عتیق عتیق کا لفظ ہے جمع اس کی اتاکہ آتی ہے اور اس کا معنی آزاد کردہ غلام عتیق پرانے کو بھی عتیق کہتے ہیں بیعت عتیق البیعت العتیق قرآن مجید میں آتا ہے لکیت لکیت کا لفظ ہے یہ باب ناصرہ ین سروع ہے لاکہ تیل کتو اٹھانا یہ فعل بمانا مفہول ہے لکیت وہ بچہ ہوتا ہے جس کو بندہ کہیں سے پی کپ اٹھاتا ہے لعنت لیان کرنا با مفہولے لعن ایو لعن ایم لعنت قسمیں اٹھا کر میاں بی بی کا لگو جانا بندہ الزام لگائے تو یہ ایک مکمل جو طریقہ وہ آپ نے پڑھا ہوئے اور میرے خیال اتنی ہیں یہ لفظ ہیں اور کوئی لفظ نہیں ہے چھلیں جی یہ آج کا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے ادھر ہم نے سب سے پہلے ہم نے بیس ابواب کا مطلب اور ان کا خلاصہ ہم نے پڑھا پھر اس کے بعد ہم نے جامع ترمدی اور سہی بخاری کا تقابل کیا کہ سہی بخاری میں انتیس ابواب ہیں اور یہاں پہ جامع ترمدی میں بیس ہیں اور دس ابواب مشترکہ ہیں پھر اس کے بعد کچھ مشکل الفاظ ان کے معنی ہم نے دیکھیں وہ مشکل الفاظ کون سے ہیں وہ یہ والے ہیں کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس اور بیس اکیس بیس ابواب اکیس الفاظ اور تقابل یہ آج کا خلاص ہے چلیں